السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین امیر ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش شکھے میرے پیارے ناظرین آج ہم آپ کو افطار کی دعا اس کے ترجمے کے ساتھ یعنی اردو ہندی میں ترجمے کے ساتھ بتائیں گے تو پیارے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو پیارے ناظرین سب سے پہلے تو ایک یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جو لوگ افطار کی دعا افطار کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو وہ کہاں تک صحیح ہے تو پیارے ناظرین افطار کی جو دعا لوگ افطار سے پہلے پڑھتے ہیں دراصل وہ افطار کے بعد پڑھی جاتی ہے ابھی جب میں آپ کو دعا بتاؤں گا اور پھر اس کا ترجمہ بتاؤں گا تو آپ کو خود بخود یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ دعا افطار کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے یعنی پھر افطار سے پہلے کیا پڑھنے تو افطار سے پہلے جس طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھ کر افطار شروع کریں پھر جو دعا ہے افطار کی خاص دعا ہے وہ افطار کرنے کے بعد پڑھیں اب ناظر جان لیتے ہیں کہ افطار کی جو دعا ہے افطار کے بعد پڑھنے والی وہ کیا ہے وہ یہ ہے یعنی کہ اے لا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروزہ کیا اور تیرے دیئے ہوئے رزق سے افطار کیا یعنی روزہ کھولا تو پیارے ناظرین ہم جو یہ دعا پڑھتے ہیں اس کو جو ہے کام کرنے کے بعد کی بات کہی جا رہی ہے یعنی کہ جو ہم نے کام کر لیا ہے پھر یہ دعا پڑھی جا رہی ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھی جائے گی یعنی روزہ کھولے کے بعد پڑھی جائے گی اکثر لوگ روزہ کھولے سے پہلے پڑھتے ہیں جو کی غلط ہے امید ہے پیارے ناظرین آپ کو تمام باتیں اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی اپنے دوست آپ میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ